بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے پروکیسٹینیشن یعنی سستی، کاہلی، کچھ نہ کرنا، اپنے کمفرٹ زون میں پڑے رہنا، ہر کام کو ڈیلے کرنا اور وقت ضائع کرنا یہ ایک طرح سے ہماری قومی بیماری بن چکی ہے، ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں اور یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے یا اس سے باہر نہ نکلا جائے تو ہم اپنی اچھی زندگی، اپنے اچھے نصیب، اپنے اچھے فیوچر سے ہاتھ دو بیٹھیں گے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ پروکیسٹینیشن کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس وجہ سے یہ چیز ہمارے اندر آتی ہے اس کی مین وجہ ایک ہی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کو نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی ٹائم لائنز، کوئی چیلنجز، کوئی فیوچر ایمز ایسا کچھ نہیں ہے وہ شخص ایک تو نفسیاتی دور پر گمراہی کی زندگی گزارے گا اور ایسا شخص لازمی، سستی، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ جب آپ کے پاس کچھ حاصل کرنے کو ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کی کوئی سمت ہی نہیں ہے آپ کی لائف کی پریورٹیز ہی نہیں ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ ایسی ہی حالت کا شکار ہو جائیں گے جس سے ہم سب بطور قوم ہم اس پوری قوم اس بیماری کا شکار ہے تو اس کی مین وجہ گول نہ ہونا، زندگی کی سمت نہ ہونا، لائف کی پریورٹیز نہ ہونا یہ اس کی وجہ ہے اور جب گول نہ ہونا، پریورٹیز نہ ہونا کی وجہ سے ہم سستی، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر جب ہم روزانہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں سست رہنا، کاہل رہنا، کچھ نہ کرنا، پڑے رہنا، وقت کو ضائع کرنا، چیزوں کو ڈیلے کرنا جب ہم روزانہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر پروگرام ہو جاتی ہے ہمارے سب کانشیس میں اس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو رائٹ ناؤ ہم سب کی یہ عادت بن چکی بھی ہے اصل وجہ اس کی تھی گول نہ ہونا لیکن مسلسل ایسی کیفیت میں رہنے سے یہ ہمارے اندر پروگرام ہو گئی ہے اور یہ ہماری عادت بن چکی ہے عادت کو چینج کرنا، ختم کرنا پھر اور بھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے ہم اس لیے بعض وقت جو لوگ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں وہ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہوتے کہ عادت کو ختم کرنے کی ٹھیک ٹیکنیک بھی اپلائی کرنی پڑتی ہے اب ہم اس کا سلوشن کی بات کریں تو جو دو قوزز ہیں اس کی جو دو وجوہات ہیں انہی وجوہات کے اندر سے ان کا سلوشن نکلے گا سب سے پہلے تو آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی چاہے چھوٹا گول ہو چاہے بڑا ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہو چاہے وہ ہیومینیٹی لیول کا ہو چاہے وہ نیشنل لیول کا ہو چاہے سوسائٹی لیول کا ہو چاہے صرف آپ کے وہ فیملی لیول کا گول ہو یا چاہے وہ آپ کا صرف پرسنل لیول کا گول ہو چاہے وہ اتنا سا گول ہو کہ میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں میں نے نکری کرنی ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اتنا کچھ میں نے حاصل کرنا ہے گول ہونا چاہیے ڈیفائنڈ ہونا چاہیے لکھا ہوا ہونا چاہیے جیسا ہم نے گول سیٹنگ کے اوپر کافی لیکچر کیے ہیں وہ لیکچرز کے لنک میں یہاں اس ویڈیو میں بھی دے دوں گا ان کے مطابق گول سیٹنگ ہماری ہونی چاہیے اس کے بعد گول کو ہم چھوٹے چھوٹے گول کے اندر بریک ڈاؤن کریں گے یعنی کہ اگر ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے پانچ سال بعد کی منزل حاصل کرنی ہے تو ہر سال میں ہمیں اس کے کس مقام پر ہونا چاہیے ہر چھ ماہ بعد ہمیں کہاں ہونا چاہیے ہر مہینے تک ہمیں کیا کیا کام کر لینے چاہیے ہر ہفتے میں ہمیں کتنا اس کے لیے کانٹریبوٹ کرنا پڑے گا اور روزانہ کے کیا کام ہوں گے جب ہم اس لیول تک اپنے گول کو بریک ڈاؤن کر کے اپنے سامنے لکھ لیں گے اس کو روز دیکھیں گے تو تب ہماری اندر ہماری طبیعت کے اندر ہمارا گول اور ہمارا مقصد پروگرام ہوگا اور جب وہ ہمارے اندر پروگرام ہوگا روزانہ ہمیں ریمائنڈر اس کا ملے گا اس کو دیکھنے سے اس کو سننے سے اس کو پڑھنے سے تو ایک رین فورسمنٹ ملے گی اور پوزٹیف پروگرامنگ ہمارے اندر ہوگی اس لیول تک آپ نے گول سیٹنگ کرنی ہے بریک ڈاؤن کرنے جنرلزم کرنے اس کو لکھنا ہے اور اس کو اپنے سامنے دسپلی کرنا ہے روز اس کو دیکھنا ہے روز اس کو روز کے گول پانے کی پلاننگ کرنی ہے اور اس کو اس پہ عمل کرنا ہے یہ سب سے پہلا اور ضروری کام ہے جو یہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ اس بیماری کا شکار رہے گا تو گول سیٹنگ لیکچر دیکھ لیں اپنا اپنا زندگی کا چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے گول بنائیں اس کے بعد دوسری بات آگی کہ ہم اس عادت کو کیسے ختم کریں عادت بنتی ہے کوئی بھی کام مسلسل کرنے سے ریپیٹیشن سے ہپنوٹیزم کا اصول ہے کہ ریپیٹیشن سے سیجیشنز یا کوئی بھی احکامات یا کوئی بھی عمل عادت تھوٹ پیٹرن بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ ہمارے اندر پروگرام ہوتی ہے اور ایک خاص کیفیت جس کو الفا سیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں جس کو ریلیکس سیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں جو دن کے کئی اوقات میں ہم حاصل کرتے ہیں قدرتی طور پر ہمیں دن کے کئی ٹائم میں ہم ریلیکس ہوتے ہیں سونے سے پہلے دن کے کسی وقت صبح اٹھنے کے فوراں بہت یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم الفا سیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں ہم ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں ان میں ان کا نیگٹیو یوز کرتے ہیں ان میں نیگٹیو تھنکنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری نیگٹیو پروگرامنگ ہوتی ہے تو ہم ان تین ٹائمنگ کو ہم یوز کریں گے اور اس کے علاوہ دن میں بھی ہم کئی ٹائم میں الفا سیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے ہم سیلف ہپنوسس کے ایک سکرپٹ کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے اپنے آپ کو کوئی گول ہوگا آپ نے گول کو بریک ڈاؤن کیا ہوئے اور ازانہ کیا آپ نے اپنے آپ کو ٹاسکنگ کی ہوئی اور اس کے بارے میں آپ سیریس ہیں اگر آپ نے گول سیٹنگ نہیں کی ہوئی ٹاسکنگ نہیں کی ہوئی تو اس ہپنوسس کی ایکسائز کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بہرحال ہپنوسس کا طریقہ یہ ہے ایک لاسٹ ایکسائز میں بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے ریلیکس ہونا ہے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے ارادہ کرنا ہے دن کی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے کسی وقت بیٹھ جانا ہے لیٹ جانا ہے ٹیک لگانی ہے ایزی ہو جانا ہے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے آساب کو ڈھیلا چھوڑنا ہے کچھ دیر کے لیے ذہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے جیسے کسی سے ہم گفتگو کرتے اس طرح اپنے آپ کو توجہ سے مخاطب کر کے یہ الفاظ آپ نے بولنے ہیں کم از کم دس سے پندرہ دفعہ یہ تین چار فکریں ہیں جو میں جنرلائز کر کے بولنے لگا ہوں آپ نے ان فکروں کو یاد رکھ لینا ہے کہ اس میں میں نے کہا کیا ہے اپنے الفاظ میں آپ نے بولنا ہے ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے کوئی بات نہیں theme سمجھ لینا ہے آپ نے hypnosis کا سکرپٹ procrastination کو ختم کرنے کے لیے hypnosis کا سکرپٹ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے اپنا گول بنا لینے کے بعد break down کرنے کے بعد جب سارا کچھ کر چکیں گے پھر آپ یہ کریں گے اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بعد کہیں گے اب سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب سے میں active زندگی گزاروں گا اب سے میں motivated زندگی گزاروں گا میں اپنے بنائے ہوئے goal کے اوپر daily weekly monthly پابندی سے عمل کروں گا اور جب تک میں اپنے روزانہ کے اور weekly targets کو achieve نہیں کر لوں گا ان پر عمل نہیں کر لوں گا تب تک مجھے اندر سے سکون نہیں آئے گا اور میں active سے active ہی رہوں گا اگر کبھی میں سست پاڑ جوں گا میرے اندر یہ سستی واپس آنے لگے تو میرا ذہن مجھے فوراں یاد کرا دے گا اور میں دوبارہ سے اپنے active schedule goal پہ آ جاؤں گا بس یہ تین چار فکریں ہیں آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ہم اس میں کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں last sentence جو ہے وہ caution ہے caution یہ ہے کہ کبھی خود سے اگر ہم سستی کریں گے تو واپس ہمارا ذہن میں یاد دلا دے گا اور یاد آنے کے بعد اپنے عمل آپ نے خود کرنا ہے تو یہ اتنا سا script ہے یہ آپ نے اپنی زندگی میں روزانہ practice کرنا ہے رات سونے سے پہلے کر لیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دھیمی سوچ میں دس سے پندرہ دفعہ اپنے آپ کو یہ باتیں کہہ لیں گننا ضروری نہیں ہے کچھ در کہتے رہیں دن کے کسی وقت میں جب آپ easy ہوں relax ہوں آرام سے لیٹے ہیں جب آپ کو سست تھوڑی سی فراغت حاصل ہو سکون ہو تو آپ یہ کام کریں دن میں دو دفعہ کم از کم آپ نے یہ مشکر نہیں ہے دس سے پندرہ دفعہ اپنے آپ کو شیر کہا تھا کہ ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات آپ کے شیر کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک قدرت کا یونیورسل اصول ہے کہ وہ شخص جو بہت بڑا ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے قریب المرگ ہو جاتا ہے بستر مرگ بر ہوتا ہے تو اس کی کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک موت ہو سکتی ہے یہ آپ کے شیر کا لفظی ترجمہ ہے لیکن اس شیر کے اسطلاحی مانی یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اس چھپے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے ضعیفی کے ساتھ جو جرم کا لفظ استعمال کی ہے اس کا مطلب آپ یہ ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے اپنی زندگی بنانے کے لئے چھوٹے چھوٹے عمل جو جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کریں گے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہمارے خوشیوں کی ہماری اچھی زندگی کی اور ہمارے اچھے نصیب کی کسی بھی وقت اچانک موت ہو سکتی ہے یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں میں ایک فورم پہ میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا ہپناوسیس کی سیلف ہپناوسیس سکھا رہا تھا میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سیلف ہپناوسیس کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو حیرت انگیز طور پر ہم تبدیل کر سکتے تو ٹریننگ کے دوران سیشن کے دوران ایک صاحب نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ سر یہ جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہپناوسیس کا سکرپٹ یہ سب تو ہمیں کرنا پڑے گا تو کیا کوئی ایسا انجیکٹیبل نہیں ہے کہ وہ آپ ہمیں بس لگائیں اور ہم ریبورٹ کی طرح ایکٹیف ہو جائیں استغفراللہ یہ یہ ہماری قومی سوچ ہے یہ علمیہ ہے ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہم ہر چیز کا ایک انجیکشن شارٹ کٹ میجک چاہتے ہیں اس دنیا میں کوئی میجک نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سٹیپ بے سٹیپ میجک آکے آپ کی سعادت وہ ختم نہیں کرے گا تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ